بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی نو کیسے ہیں آپ تسی ٹھیک ہو فیس بک آلے ہو تسی کی دانبی تسی ٹھیک ہو اچھا امیہ یہ بڑا کہتی ہیں ادہ نہ کرو رشتہ دار کی کہنگے ادہ نہ کرو رشتہ دار کی کہنگے ہیں میں کہنے رشتہ دار نہ ہوئے کوئی ایٹم بان بھی ہوگئے اتھے کیمرہ جو انہا ہویا ہویا تو میں کہتی ہوں بھی ساڈیاں لوتریاں ٹارٹر چلنا تو رشتہ دار بچارے اپنی زبان کو زہمت ہی نہ دے بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں امی جی کری جان تو تسی انہا نو ہے بھی او بچارے جیڑے ہوں نو کتھے زبان چلو ہوں نانے بھی تک کتے نا کتے زبان جیڑی ہو اپنی استعمال کرنی ہے نا تو اتھے نا پانڈے بچوں کو میں جب کہوں نا کہ جائو جی صاف کر کے برتنہ دوتے پٹھے سی دیرہ دے تو میں نا نیچے بڑی پلیٹیں اسے چھوٹی پلیٹیں اسے اوپر چھوٹی میرے خیال پاکستانی سا عورتیں جو ہے نا ایسی پلیٹیں رکھتی سب تو وڈی پھر اس تو چھوٹی پھر اس تو ایسے اوپر نیچے جیسے میں یہ دیکھے رکھی ہے نا تو بس پھر میں نے یہ پروپر کا رکھ رکھی کپ بھی ذرا ادھر ادھر سی تو میں کپ کے اوپر کپ رکھتی ہوں تو دیکھتی ہیں بھی میں نے اسی طریقے سے لئی ہوئی ہیں کہ جو نا ایک دوسرے کے اندر آ جائیں اور جگہ کم گیریں برطن ایسے ہو جو آپ کی جگہ جو ہے نا وہ کم گیریں ایک دوسرے کے نا اندر آ جائیں تو آہ کپ میں نمیل ہے کہ ایسی تم دخانے یاد ہی نہیں ابھی آج جی انہ تاجڑانہ انٹرڈکشن ہوگا تو میں اس میں آج پیوں گی کافی تو یہ بھی میں نے پروپر کر کے رکھے تو یہ جو چائے کا میرا چائے کا نہیں یہ تیل کا لوٹا ہے یہ خالی ہو گیا تھا پھر میں نا اس کو جب ایک دفعہ خالی ہونا اسے واش کر کے پھر دوبارہ دوجی دفعہ تیل ڈالتی ہوں زیادہ تر میں ایسے کرتی ہوں تو کدھی نہیں ہی اندہ ادہم تو ویسے ہی ختم ہویا تھوڑا رہ گیا تو پھر اور ڈالیا لیکن میں پھر نا اسے واش کر لیتی ہوں تو بس اس میں ڈال کے نا تو میں انہوں رکھیا باوہ جی ایک بننے تو پھر میں کی کیتا میں آپ کو دکھاؤں مجھے نا ڈسٹر رکھنے کے لئے کچن میں کوئی جگہ نہیں ملتی میں نو نا ڈسٹر جیڑے یا نا وہ کچن میں نظر آتے اچھے نہیں لگتے اب اوون کے آگے کبھی کبھی لٹکا لیتی زیادہ آپ دیکھتے نہیں لٹکا تھی میں نوچھ اگھانے لگتا پھر میں نا اس پہ ایک ڈسٹر نا برطن صاف کرنے والا لٹکایا ہوا اب میں نا ہک کے لے کے آؤں گی تو میں نا جگہ لبلی ہے وہ جو ریڈ کبڑ ہے اس کی سائیڈ پہ میں نا لگاؤں گی جہاں سے نظر نہ آئیں ڈسٹر نا تو بس یہ تھے ایک پانڈا رکھا آج میں بناوں گے اپنے لئے ایک سپیشل سا کر کے ناشتہ ڈیفرنٹ سا بڑا اچھا کر کے تو اتھے میں کافی واسطے رافتا کیکین دینے آئل ہائی اللہ کافی واسطے آئل کافی چکون آئل پوندہ ایکچلی دماغ میرا بچوں کی طرف چل گا میرے بچے دیکھو کنہ رولا پوندے ہیں اچھا بچے رولا پاتے ہیں تو بہا رہے ہیں تو ادھر میں نے دودھ رکھا کافی کے لیے تو ابھی نہ میں بچوں کو چپ کر آکے آئی ہوں انہوں نے وہ کھان تکائیاں تھے وہ کہنے ممہ تاڑا سلمہ پھیلے آکھا آگے سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں چپ کر آکے آئی ہوں تو ابھی میں نے اس میں مکھن تھوڑا ڈالا دو انڈے جو پنے اس میں ایس جو لائک آپ ڈال لیں کالی میٹر نمک جتنا بھی پانا ایک دو چھٹکی میں نے ڈال کے بس اس پر پھلا لیا ایسا نون سٹک پین نے جس حساب سے آپ نے یہ جتنی بڑی انڈے کی جو ٹکی ہے لگانی ہے بنانی ہے تو بس ایک طرف سے لبیڑ کے یہ بریڈ کو تو بس اس کا دوجہ بنا تھال لیا پھر دوجی طرف سے دوجی بھی ایسے کر لی بس اس کے اوپر رکھ دینا بس اس کو نا آپ لوگوں نے بن جائے کا تھال دینا بے دھڑک ہو کے نڈر ہو کے اس کو تھال دیں ٹوٹے گا نہیں تو یہ بس نا پھر تھوڑا سا پک جائے نا آدھا کا منٹ پھر اس کی سائیڈوں سے نا اس کو نا فول کر لو ادھا کر کے نا بس ادھا کر کے تو اتھے میں ایک تتیری جی یہ والی جو ہے نا میرے پاس چلی سوس اس کی لگا دی بڑی یہ میٹھی اور یہ تو چلی سوس ہے ابھی میٹھی سوس بھی ڈالوں گے ایک کباب پڑا تھا وہ رکھ دیا کباب مس کرنا کر دو اوپر ٹرماٹر کھیرے لگانے وہ بھی لگا لوا آپ کی مرضی ہے تو پھر میرے پاس سویٹ چلی سوس تھی وہ اس کے اوپر میں نے نکتے نکتے بنا دیئے تے مکھن تو اسی بوتا پانا تھے پاو کیونکہ پھر نہ زیادہ اچھی طرح روست ہو جو تے ٹوست ہو جو تو اگر مکھن نہیں جدہ میں بس ساب نہ لی مکھن پایا تھے بس ادھان ٹوست ہو جتے بڑی ودیا بنی تو اس کے اوپر میں نے ایک اور ترتیری جی احمد جی احمد پا لیا کون کون اپنی حد تاں تھے اے بی سی احمد تیو جی محبود نام دا پیلا حرف میندی نہ لکھنا یا پینسل نہ بیٹھے لے لینا ایسے کرتے تھے نا یا کوئی سیلی بڑی سانوپیاری سی عوضہ نام ہے بڑا ٹرینڈ سی تہون ہے پتہ نہیں نہیں کافی میں نے سیمپل سی بنائی دودھ گرم کر کے اس میں میٹھا ڈالا ہوا تھا کافی کے اندر ہی تو بس وہ میں نے اس کے بیچ ڈال دی ہے میں نے کہا چلو آج کافی جو ہے نا اس کے ساتھ پیٹیوں کریمی کافی نہیں میں نے بنائی بس ادھانی بنالی بس میں نے کہا جلدی نال کام مکاؤن ناشتہ کرو تو یہ بس ایسے کر کے نا بس ہاتھ بھی لپ بڑھ گیا سوس سوس اوپر بھی یہ بڑا چلی چلی والا سا بنا ہے یعنی سپائسی سا بڑا مزے کا آپ سکیپ کر سکتے ہیں یہ جو اوپر میں نے چلی سوس ڈال لی ہے نا وہ تو بس پھر میں ڈرائنگ روم چاہ گی سارے اپنے اپنے کما تھے ڈیوٹیاں تھے تکیکن دیا سکول لانچتے بس اتھے اتھے تو میں نے پھر ناشتہ جو ہے نا میں فاسٹنگ کی تھی آج مجھے بچوں کے ساتھ ناشتہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا انہوں نے کامی انہیں سی جو تیاں صاف کرنا لیاں سی تو بس پھر میں انہیں کاموں میں لگی رہی کپڑوں میں بس نہ اددائیں کر کے نہ ٹائم پھر مجھے ملا نہیں پھر جانے کے بعد پھر میں نے بریک فاسٹ کیا پھر بس دو شام میں بچوں نے آنا تھا تو اس لیے میں نا سو بنا رہی ہوں آج ان کے لیے کھانا پڑا ہوا پہلا ہی لیکن سو بھی پییں گے ہیلڈی ہے تو ان کے لیے یہ اناف ہے تو میں نے نا ایک پاؤ بونلیس کی چکن جو ہے نا وہ ڈال لیا چکن زیادہ سی اچھ تھوڑا پایا وان ٹی سپون کالی موٹی چھوٹی مرچ جو ہے وہ اور ہاف انچ دالچینی کا ٹکڑا ایک کالی موٹی لائچی ڈال کے نا میں اس کو ابلنے کے لیے یخنی کو رکھ دوں گی دو کلو میں نے پانی پایا یہ بنا رہی ہوں میں ترکش جو ہے سوپ اناود یہ اڈا مزیدار اور اس کی اندر یہ کتنی سپیشل چیز جائے گی کہ آپ کے بچے اس کو کھائیں گے بھی اور پییں گے بھی بڑے مزے سے خوش ہو کے اور بڑے بھی بہت انجوئے کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ سا سوپ ہے اور بڑا مزے کا ہے کوئی ادھے ویچے نیا سوساندھی لوڈنگ نہیں جو عام سیمپل سی اور ٹیسٹ ہی بنے گا تو میں نے نا یہ شملہ مرچے ادھر کاٹ لینی ہے اب چھوٹی چھوٹی ایسے میں نے لمبی لمبی کاٹنی ہے تو کٹ کے بس اس میں سے بھی میں نے آدھا وارڈا لگا دیا یہ آپ نے کوشش کرنی بڑی بڑی کاٹنی ہے ٹھیک ہے تو بس پا جی میں نے ایسے ایسے کاٹنی کاٹ کے تو بس پھر اس میں سے بھی میں نے ایسے کاٹنی کاٹ کے تو بس میں اس کو یہ ریڈ میری فیوریٹ جو ہے پلیٹ اس میں میں نے پا دی میں نے کہا زرہ سونیاں لگن گیاں ہیں اتھے زرہ شوخ شوخ کلر بڑے چنگے لاغ دے تم یاد ہے کہ ایک ٹرینڈ بڑا ہی چلا تھا کہ ریڈ اور گرین کا کنٹراس کپڑے کا اور بڑا مزے کا لگتا تھا وہ اور میں نے پھر یہاں پہ نا ٹو ٹیبل سپون سپرینگ انین کاٹ لیا ہے بند گوبی جو ہے وہ میں نے بریگ بریگ جو ہے وہ کاٹ لیا ہے بس یہ ساری ویجٹیبلز بابا جی اددہ کا پھونیاں ہیں وہ گاجر کو میں نے چھیل لیا چھیل کے بس اس کو آپ نے کرنا ہے قدو کش بریگ والا قدو کش نہیں بس اس طرح کا یہ دیکھیں یہ میرے خیال ایک ایک انچ کے ٹکڑوں والا جو قدو کش ہوگا نا اتنی کاب لوگوں نے کرنی یہ بھی کر کے میں نے یہی ویجٹیبلز اس کے اندر جائیں گے اور پھر ایک پیاز کٹیں گے بڑا چھوٹا سا پیاز کٹنا ہے ایک گلدہ تیان رکھ کیوں بابا جی تو سے بات یہ ہے کہ ہر چیز بس مناسب مناسب کر کے ڈالنی ہے بہت ہی انلہ دنی دینی ہے چیزیں پھر نا وہ سوب کی ایک ویلیو ایک خوبصورتی وہ ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی ہیں تو تا نوپتہ چیز کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ چیز جو ہے وہ خوبصورت بھی نظر آنی چاہیے ہیں پہلے میں نے نا یہاں پہ تین جو ہے لیسن کے میں نے موٹے موٹے لے لے یہ بری بری کٹیں گے پہلے میں نے نا سوب بنایا نا پہلی دفعہ سوب بنایا تھوڑے دن پہلے وہ باوہ جی میں سیمپل سوب بنایا اب سوپ کی اتنی ورائیٹی ہے کوئی سیمپل کوئی کورن کوئی کیت کوئی فلانت کوئی کی ایسے بنتے ہیں تو میں نے وہ سیمپل سا بنایا ہے تو کچھ لوگوں کو وہ نہیں پسند آیا تو اونا نواوی ساریاں سبزیاں آپ پاؤ شملا مرچا تے آتے گاجرہ تے ہو تے بندگو بھی پھر سوپ بنتا ہے اب سوپ تو کافی طرح کا بنتا ہے نا تو میں کہا چلو آج میں تاں ترکش سوپ جو ہے نا وہ بتاتی ہوں تو تسی یاد کرو گے کہ سلکا جی نے واقعی سوپ دسیا اور اڈا مزیدار بنیا تو یہ میں نا جو میں نے جوے کاٹے تھے نا لسن کے وہ ہلکی آگ پہ آپ لوگوں نے ان کو ہلکا سا فرائی کرنا 30 سیکنڈ فرائی کر لیں پھر پیاس کو تقریبا ان کے ساتھ 30 to 40 سیکنڈ آپ لوگوں نے سوتے کرنا پھر یہ ساری ویجٹیبلز کے اندر لوڈ کر دینی ان کو ایک سے دو منٹ آپ لوگوں نے بس اس کے ساتھ ہی فرائی کرنا سوتے کرنا تقریبا 4 to 5 ٹیبل سپون میں نے اس میں نا آئل پایا ہے ٹھیک ہے آج آئل کا استعمال ہم کریں گے نئی مکھڑ نئی کوش ہو تو بس اس کو ایسے سوتے کرنے کے بعد نا پھر اب ہم نے وہ جو چکن تو بوائل کیا تھا نا یخنی لیدہ کر لی تھی اس کا جو چکن ہے ان وہ سی شریڈ کر لی نا آ دیکھ ایدہ دے پیسا نا تن پتہ نا جیسے ہوتا ہے باری بریق تھا یہ بھی ڈال کے نا میں نے اس کے ساتھ اس کو بھی اچھی طرح نا ایسے فرائی کر لی نا ساری چیزوں کو اچھے سے سٹار فرائی کر کے نا ایدہ ادہ کر کے کماف رہا کے تے بس پھر اس میں وہ جو ہم نے ماری یخنی تھی آٹھ کم میں نے پانی کے رکھے تھے اور درمیانی آگ پہ میں نے بنائی تھی تو اس میں وہ میں نے سات کپ رہ گئے پانی کے تو ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک پایا ہے پانی کے حساب سے نمک آپ چیک کر سکتے ہیں پاس آکھ دے وہ کوئی ایسا ایشو نہیں وہ یخنی اس میں میں نے ڈال دی ڈال کے بس اس کو میں نے نا اب یہاں پہ میں نے سوسز ڈالنی ہے لیکن اس سے پہلے یہ والی جو سیکرٹ چیز ہے یہ میں نے سپیکڈی لی ان کو میں نے ہاف ہاف کیا ہاف کر کے تو ادھر میری بیٹی کہتی میں نے ڈالنی ہے میں نے بنانا میں نے ہیلپ کرنی میں نے کہا چلو جی کرو تسی تو اس میں نے ڈال دی باقی تسی اپنی ٹرک یوز کر لی کننا کننا سارا کچھ پونا 3 ٹیبل سپون یہ میں نے سرکا پایا 4 ٹیبل سپون میں نے یہ ڈال دیا کی کہنے نے ابابا جی یہ میں نے ڈال دیا سویا سوس 4 ٹیبل سپون ڈالنا نورمل 1 ٹیبل سپون میں نے چلی سوس ڈال دی بلکل پرفیکٹ میئرمنٹ ہے یہ ڈال کے وہ جو سرکا ہے وہ تھوڑا سا حلدی والا تھا یہ پانڈا تو اس میں ڈالا تو وہ اس کلر کا ہو گیا تھا تو ادھر آپ نے 4 ٹیبل سپون یہ کون فلور ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں نے 2 ٹیبل سپون پایا پھر میں نے 2 ٹیبل سپون اور گولا گول کے پھر ڈالا پھر میرے یہ سات گلاسوں میں پورا آیا لیکن آپ جب ڈالتے ہو پھر تکنس دیکھ لیں وہی پہ سٹوپ کر دیں ڈالتے ڈالتے جب ڈالو گیا جیسے میں ڈالوں گی تو آپ پھر اس طرح ڈالتے ڈالتے دیکھ لیں کنک پیاؤں نہ پا دو جنہ باچ گیا صحیح یا تے بس ٹھیک جننک ہو جائے تاں پتہ تھوڑا گاڑا گاڑا تو اس وقت آپ سٹوپ کر دیں تو اسی دیکھو ادھا ہی اڈھا سونا لگ دا دیکھو اتنا مزیدار ہر چیز بلکل ایسے صحیح سے میں نے ڈالی کوئی بوتی کوئی تھوڑی نہیں پائی ہیں آج لگتا بڑی پنجابی بول دی تو یہ میں ایڈ کریں جو کون فلور ڈال کے میں نے گھولا ہے تو وہ میں اس کے اندر اس طرح کر کے آستہ آستہ کر کے ڈالتی جاؤں گی اور چمچ کو ہلاتے جانا کیوں اس میں وہ میں کہہ نہیں گھٹلی آنا بن جائے تو یہ سارا ڈال کرنے کے بعد پھر ایک انڈے کو میں نے پھینٹا اس کو بھی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ڈالنا ہے وہ میرا 4 ٹیبل سپون نورمل ٹیبل سپون کون فلور پڑا اس کے اندر ٹھیکا تو پھر اب میں نے بیٹی کہتی میں پوڑا میں کہا تسی پائی جاؤ تو یہ ڈالتے ڈالتے بھی آپ نے ایسے چمچ ہلاتے جانا کیونکہ وہ بہت بڑی بڑی گھٹلیاں جو ہے نا انڈے کی بنی اچھی نہیں لگتی بس اددہ ہی پھسی ہے پھوسی ہے چنگا لگ دا تو تسی نا بس اددہ کر کے پائی جاؤ تو ہلائی جاؤ تو وہ اُبلتا ہونا چاہیے ہیں آگ تسی اتھے کر لو اپنے چلے ری تیز تو یہ جی ہمارا سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو بس آ دیکھو کلر تسی دیکھو کنہ سونا لگ دا بس اس میں نا ون ٹی سپون آپ پر پری کپ پوڈر بھی ڈالیں کلر اور اچھا آئے گا تو میں نے ایڈ کرنا مناسب نہیں سمجھاتے ہو ساڈا ویسی ہاتھت لی سماتی ہے تو کلر میں کیا آ جاتے ہو آ گیا ایسے ہی کلر ہوتا ہے ترکش سوپ ہے اتنا مزیدار تیسٹ میں بڑا فلیور فل اور جب یہ نوڈلز بچوں کے موہ میں آئیں گے بچے اتنا خوش ہوں گے کہ چھاڑ گلہ دو ہیں تو آپ کو پتے بڑا ہی مزیدار بڑا ہی ودیہ بنا بچے یہ لیں گے آج ہیلڈی فوڈ ہے تو بس یہ انہوں نے دو دو کٹوریاں کھائی ہیں تو یعنی ایک ابھی کھا لی ایک سونے سے تھوڑی دیر پہلے کھا لی تو بس انہوں نے پھر اور کوئی کھانا نہیں کھا یہ دیکھیں آپ لوگ اتنا اچھا اتنا مزیدار بنا بہت ہی ٹیسٹی بنا تو بس ایک کولی جڑیہ اڑ گی کوئی اٹھا کے لے گیا باقی ابھی کھائیں گے سارے تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ دو بولز بنائیں بڑا پیارا موسم بڑا ودیہ موسم ہے موسم آج کل بڑا اچھا ہوتا ہے آپ لوگ جب بھی کوئی نئی چیز بناتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تھینکس